السلام علیکم ویورز کیا حال جال ہے سب کے امید کرتا ہوں سب خرید سے ہوں گے اور خوشی سے اپنے جن کی گذار رہے ہوں گے تو ویورز آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا عنوان ہے وریپوں کی مدد کرنا سنا سکول سے آ کر اپنے کمرے میں اداس پیٹھی تھی اس کی انہیں کمرے میں داخل ہوئی اور پوچھا بیٹا تم نے سکول سے آ کر کھانا نہیں کھایا اور ہوم ورک بھی نہیں کیا تمہاری طبیعہ ٹھیک تو ہے جی امی لیکن آج جو میں نے دیکھا اس سے مجھے بہت دکھ ہوا یہ کہہ کر سنا بیکتار رو پڑی وہ بہت حساس اور رحمدل تھی اس کے ساتھ بیٹھنے والی لڑکیوں نے بتایا کہ وہ بہت غریب ہے شام کو چھوٹے بچوں پوٹیشن بڑھاتی ہے تاکہ گھر کا گزارہ ہو سکے اس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے ماں بیمار ہیں امی مجھے یہ سب کچھ بہت افسوس ہوا ہم اپنی زندگی میں کتنے مگن رہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے حدات کا پتہ ہی نہیں ہوتا سنا کی امی نے کہا بیٹا ہم نے جتنا ہم سے جتنا ہو سکے ہم اس کی مدد کریں گے اس کو کتابیں بھی لے کے دیں گے آپ پرشان نہ ہو بلکہ تمام دوست مل کر اپنی پرنسیپل سہبہ کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ وہ مستقل اس کے لئے وظیفہ کا انتظام کریں سنا نے اپنی امی جان کو دیکھا اور مسکرہ دی اگلے دن اس کے پاس اگلے دن اس نے تمام دوستوں کو اگٹھا کیا اور انہیں ترویر دی کہ ہم سب مل کر ایسی لڑکی مدد کریں جو پڑھنا چاہتی ہیں لیکن ہرات ان قصہ نہیں دیتے سب اس کی بات سے متفق ہو گئیں اور اپنے اپنے ایسے کی چیزیں بانٹ لیں جو وہ اپنی جیف خج سے حرید کر دیا کریں گی اس کے بعد وہ پرنسپل صاحبہ کے پاس گئیں انہیں اپنے پرگرام سے اگاہ کیا پرنسپل یہ سن کر بہت خوش ہوئیں انہوں نے بقیدہ ایک انہوں نے بقیدہ ایک فلعی تنظیم بنائی اور ساناہ کو اس کا صدر مدخب کر دیا اس نے بہت خوشی سے یہ ذمہ داری اور پوری کرنے کا وعدہ کیا پھر وہ پھر وہ امانداری سے عرفتے تمام امران کی موجود کی میں ایک مسلحق لڑکی کو وظیفہ دیا جاتا ایسا کر کے وہ نہ صرف اپنے زمیر کے سامنے میں تمہین ہوئیں بلکہ اسے چینے سکون بھی مل گیا بچوں اور بھی اپنے تووی ورس آپ نے سنا کہ اس کہانی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ دوسروں کو مدد کرنا ہمارے ہمارے آس پاس میں جو وریب ہیں مستحق ہیں ان کی مدد کرنا اگر وہ چھوٹے بچے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی پڑھائی میں کوئی دکھت آ رہی ہے تو میں ان کی مدد کرنا ہوں تاکہ وہ اپنی پڑھائی کر کے آگے ان کا بہتر مستقبل بن سکے تووی ورس ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اپنے آس پاس ایسے گرد ایسے غریبوں کو تلاش کیا جائے تووی ورس آج کی ہماری ویڈیو ادھر ہی ختم ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ جلدی دوسری ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں